میری جان پاکستان میرے تیار وطن میں تیری جان سار میرا دل پاکستان عزت شہرت وطن ہمارا عزت شہرت وطن ہمارا ہم سب کی سرمایا اسلام علیکم ناظرین اے ڈبلیو سی ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چافر ناظرین آسادی کا مہینہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان آزاد ہوا اور ہر سال اگست کے مہینے میں اس کی چودہ تاریخ کو ہم اپنی آسادی کی یاد مناتے ہیں ان تمام اپنے اصلاف کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں جو اس مملکت خدادات کی اس کے قیام کے لیے جن لوگوں نے اپنے خاندان اپنی عزتیں اپنا مال و دولت سب کچھ لٹایا تو ہم کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح ایسے پروگرامز کیے جائیں ایسے لوگوں کو سامنے لائے جائے جن کا اس ملک کے محبت میں جنہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا کام کیا ہو جو قابل ذکر ہو اور جس کو ہم فخر سے بیان کر سکیں تو آج اسی سسلے میں ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ساتھ ایک ایسے ماں اور بیٹا ماں ایسی کہ جس نے اپنی اولاد کو گویا گھٹی میں ہی وطن کی محبت دے دی اور بیٹے ایسے کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے اپنی ماں کی اس ریت کو اس روایت کو اس تربیت کو آگے خوب نبھایا ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے شکورہ بی بی قادری اور مبشر رزا قادری شکورہ بی بی ایک ناخاندہ خاتون ہے مگر اس کے باوجود وطن کی محبت میں انہوں نے کمال شاعری کی اور اسی شاعری میں اپنے بچوں کو زمانہ طالب علمی سے ہی ان کو ان کی دھنے بھی تیار کر کے دیں اور انہیں سکول کے مختلف مقابلہ چاتھ میں انہوں نے وہ وطن کی محبت کے ملی نقمے پڑھے اور بڑی داد وصول کی مگر بدقسمتی سے اب تک ان ماں اور بیٹا کو کسی مستنت پلیٹ فارم پہ اجاگر نہیں کیا گیا ان کی خدمت کو ان کی وطن سے محبت کو تو آج ہم نے ان کو اپنے سٹوڈیو میں دعوت دیا اسلام علیکم والیکم السلام اسلام علیکم انہوں نے پہلی دفعہ وطن کی محبت میں جو کلام لکھا کب لکھا اور کیسے ہوا جی یہ تو میں بچپنے سے دکھتی ہوں شہری لیکن کلام نظمے جو ہیں میرے بچے سکول پڑھتے تھے ان کو بڑا شوق تھا کہ امی نظمے بنا کر دیو ہم نظمے پڑھیں گے میں ایک دی بیٹا ٹھیک ہے امی یہ اس سائد میں تو بنا سکتی ہو میں ایک بیٹا شہر دیو ہے نا شہر اس کے کشنی مطلب چھپا ہوتا میں بنا سکتی ہوں پھر انہوں نے کہا بھی یہ نظم بنا کر دیو میں نے ان کو نظم بنا کر دی ماشاءاللہ انہوں نے سکول میں پیش کی ماشٹرانی مطلبی نام بھی دیا اس کے بعد میں نے شوق ہویا مطلبی میں نظمہ بنایا چار پانچ چھی سات اٹھ نظمہ بنایا ماشاءاللہ اچھا یہ آپ بتائیے گا کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ بہت پڑے لکھے ہوتے ہیں اور تعلیم ہوتی ہے اور کاف ساری تربیت ہوتی ہے آپ کو یہ شاعری کیسے آگئی ہے اور میرے مالک پر بردیگار دا ہتھا میرے تھے انشاءاللہ میں سکول دا دروازہ نہیں کھڑکایا میں سکول نہیں پڑھی بالکل نہیں ماشاءاللہ اب بھی میرا دماغ ایسا ہے کہ میں لکھتی رہوں شہری بناتی رہوں آرفانے کلام بنایا بہت سارے میری کتاب بند ہے کلام بند پہی ہے مطلبی جس وقت میں دیکھ دیا میں اتنی میند کیتی پچاس سال سے میند کرتی پچاس سال ہو گئے پاکستان بانتو بعد پانچ سال بعد میں پیدا ہوئی آن پڑ ماں باپ نے سکول نہیں پڑھایا مطلبی میرے مرشد دا تھا میرے اہل بید دا تھا میرے اللہ دا تھا مولا مشکل اکشا دا تھا انہاں نے منشہری سکھائی الحمدللہ اچھا یہ بتائیں جو آپ نے اپنے بچوں کے لئے پہلی نظم جو سکول کے لئے لکھی تو اس کا کچھ مصرہ سنا دیں میرے دل پاکستان میری جان پاکستان میرے دل پاکستان میری جان پاکستان میرے تیارے وطن میں تیری جان سار میرے دل پاکستان میری جان پاکستان میرے تیار بطن میں تیری جان سار میرا دل پاکستان میری جان پاکستان جی ناظرین ان کے صاحبزادے مبشر رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصورت ناد خان بھی ہیں اور بہت خوبصورت انہوں نے ملینق میں اپنی والدہ کی تربیت میں پڑھے اور داد وصول کی تو ہم چاہیں گے مہینے پس منظر کے حساب سے ان سے کوئی وطن کی محبت کا کلام سنیں جی امنان میں بہت بہت شکریہ جناب کا اور یہ ملی نگمہ ہے میں نے جب والدہ سے کہا کہ کوئی ایسا ملینق میں تیار کریں کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں جو نیا ہو تو میں انشاءاللہ اس کے دو شر پر پیش کرنے کی کوشش کروں گا جیوے جیوے پاکستان دیس ہمارا پاکستان وطن میرے پہ نظر کرم اللہ ہے نگبان جیوے جیوے پاکستان دیس ہمارا پاکستان زندہ باد ہے وطن ہمارا اللہ کرم کا مایا زندہ باد ہے وطن ہمارا اللہ کرم کا مایا عزت شہرت وطن ہمارا عزت شہرت وطن ہمارا ہم سب کی سرمایا پاک وطن کے پرچم کو ہم کرتے رہیں گے سلام جیوے جیوے پاکستان دیس ہمارا پاکستان ناظرین بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت انداز اسی انداز کو ہم جاری رکھیں گے اور ہم مائک لے چاہیں گے شکورا بیری بھی قادری کی جانب جو اس طرانے کی خالق بھی ہیں اور جنہوں نے یہ ترس بھی بنائی ہے تو اس کا آخری شعر ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو ہم سب دوست پاکستانی وطن کی خدمت کرنا ہم سب دوست ہیں پاکستانی وطن کی خدمت کرنا ہر حالت میں آگے بڑھنا ہر حالت میں آگے بڑھنا مرنے سے کیا ڈرنا پاک وطن کے واضیوں کی سب سے اونچی شان جیوے پاکستان دیس ہمارا پاکستان بہت شکریہ بہت خوبصورت جی ناظرین شکورا بی بی قادری اور ان کے صاحبزادے مبشر رضا قادری ہمارے معاشرے میں آج کل کے معاشرے میں ایک مثال ہے یہ وہ ماں ہیں جس نے اپنی اولاد کے رگوں میں وطن کی محبت ڈالی ہے تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام دونوں ماں بیٹا کے وطن کی محبت میں گندے ہوئے کلام سے اختتام کریں اور یہ موقع بھی ہے چودہ اگست یوم آزادی کا موقع ہے تو اسی کی مناسبت سے جو ہے ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہ رہے ہیں اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا مزید ایسی مفید معلوماتی اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے اے ڈیویو سی ڈیچل میڈیا کے ساتھ او ملکر جشن منائیں پیارے وطن کے لیے او خوشیوں کے دیے جلائیں پیارے وطن کے لیے اکمک ہو کے اصا پھڑ لائے باہاں وطن میرے دی بڑی تھنڈی تھنڈی چھاں اکمک ہو کے اصا پھڑ لائے باہاں وطن میرے دی بڑی تھنڈی تھنڈی چھاں وطن ہے ہم سب کا ورساں دھرتی سوہانی ہم سب کی ماں گوشے گوشے میں روشنی پھیلائیں گوشے گوشے میں روشنی پھیلائیں پیارے وطن کے لیے